یہ جو چنگیاری لگائی ہے نا پاکستان آئی ایس آئی نے یہ ان کے اندر فانس کا گلہ گھوٹے گی ایک دن ان کے گلے کو پکڑے گی یہی بیماری جو انہوں نے کینسر کی بیماری کو جنم دیا ہے یہ گلت فہمی میں ہے پاکستان کی تلوان کے کندے پر رکھے کشمیر کے مددے پر بات شروع ہو گئے مارسہ جڑنے خاص مہمان ایمیس بٹا اجیکش اے آئی اے ٹی ایف جنہوں نے آتنگباد کے خلاف لمبی لڑائی لڑی ہے آتنگباد کو خود اپنے بدن پر خود پر جھیلا ہے ایمیس بٹا صاحب یہ ٹیرر کی دنیا کدھر جا رہی ہے کون کس سے ملا ہوا ہے کون کس سے الگ ہے کون کس کو کابو میں کر لے گا کون کس کے سامنے بونا ہے ادنا ہے آپ کا کمنٹ دیکھو بڑے یکوب صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں دو تین ڈیبیٹوں میں تھے پاکستان میں لوگ بہت خوش ہیں کو ہندوستان کے اندر بھی بڑے خوش ہیں تلبانیوں کی فیور میں بول رہے ہیں اور میں نے کہا تھا کسی چینل میں یہ جو چنگیاری لگائی ہے نا پاکستان آئی ایس آئی نے یہ ان کے اندر فانس کا گلہ گھوٹے گی اگر دن ان کے گلے کو پکڑے گی یہی بیماری جو انہوں نے کینسر کی بیماری کو جنم دیا ہے یہ گلت فہمی میں ہے پاکستان کہ تلبان کے کندے پر رکھے کشمیر کے مدر پر بات شروع ہو گئی ابھی وہاں بم بلاسٹ گولیاں بے گناہوں کا قتلیام خون کی ندیاں بچوں کا مارے جانا بہنوں کے سوہاں گھجڑنے بچے یتی ہونے دیوار پر چڑھ رہے ہیں لوگ ائرپورٹ کی طرف پیچھے گولیاں چڑھ رہی ہیں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں تباہی آئی پڑی پوری دنیا کے اندر دنیا ہلی پڑی ہے اور ان کو کشمیر کی پڑی ہے یہ محسود گیا ہے وہاں پہ کابل کے اندر میٹنگ کرنے کشمیر کی ان کی ایسی کی تیسی جرہ آکے تو دیکھیں یہ آج کا بارت ہے کس کا بارت ایسا ٹھوکیں گے ان کو ایسا ٹھوکیں گے دنیا دیکھے گی تماشا جس طریقے سے ہم نے سرجی کلوپریشن پہ ٹھوکا نرندر موتی جی کہتے ہیں نا ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہمیں کو چھیڑتا ہے تو ہم چھوڑتے نہیں پہلے نہیں ہم چھیڑتے ہماری کیا لڑائی کسی سے کہاں کھڑا ہے یونائٹیڈ نیشن کہاں کھڑا ہے کرونا کی بیماری آئی کوئی چرچہ نہیں آج افغانستان کے اندر اتنا موتوں کا کہر خون کی ندیاں دنیا کہاں کھڑی آیا کیا دنیا ایک دنے کتھی ہوگی اس ٹیرزم کے خلاف ایسی چیزیں جو بیماری یہاں نے کھاتی کرونا کھڑی ہوگی یاکوب صاحب آپ بلکل کئی باتیں صحیح کہہ رہے ہیں اور کئی بار آپ باتیں بھی بہت اچھی کرتے آپ دوسرے جو پروکتہ اس کی طرح تو تو میں 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 نہیں پڑھتے صحیح باتیں کئی کرتے ہم یہ نہیں کہہ جا صحیح کریں ہم آپ کو غلط کہیں گے میں ایک چیز کا سوال آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں میں خود 93 کے اندر 94 کے اندر پاکستان کے سارے بارڈر گیرے تھے واقع بارڈر سے لے کے کچھ بارڈر سے لے کے گنگا نگر بارڈر سے لے کے جمہو کشمیر لاکھوں کی بیڑھ لے کے آئی ایس سائی کے نکاب کو کھولا تھا اور اس وقت امریکہ فنڈنگ کس کو کرتا تھا امریکہ کی شرکشہ سلاکار جب ہندوستان میں آتی تھی لیڈی تھی مجھے نام پتا نہیں ہندوستان کی سرکار کو کہتی تھی بٹے کو کہہ دے نا کہیں ہمارے خلاب پروٹیسٹ نہ کرے ہم نے اس وقت امریکہ کو بھی نکاب کو کھولا تھا کہ آپ پاکستان میں جو فنڈنگ دے رہے ہیں وہ ٹیرسٹوں کے لیے وہ ایک کے فورٹی سیم راکٹ لنچر بم بلاس کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس کے اوپر یکود صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے میں آپ سے کئی باتوں سے سہمت ہوں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تو اس کا مطلب مانوطہ کا قتل عام کر رہے تھے آپ نا مانوطہ کا قتل عام کر رہے تھے ہم تو نہیں آپ کے پاکستان میں گئے پاکستان سے اتنکوا دیا تھے کہ جب یہ افغانستان میں تیلوانی آئے انہوں نے کیا کہا تھا کوئی ایسی گھٹنا نہیں ہوگی تباہی آئی خون بہا روز گولیاں چل رہی ہیں ان کا کیا کنٹرول ہے وہاں پہ کون بم بلاس کر آ رہا ہے وہاں پہ اور پاکستان آئی ایس آئی کے جو اچند تھے ان کو سب سے پہلے جوڑ چھوڑ کر کے جیل سے موڈر سیکل کے جریئے ان کو پاکستان بیجا یہ کیا کہنا چاہتے تھے کیا کہنا چاہتے اس کے بارے میں جیسے فتے صاحب نے بولا آپ کے پروکتہ چودری صاحب نے بولا ان کی چیونوں جی نے بولا ان کی ہر چیز کو ہمیں نچوڑ نکال کے ہماری دنیا کے سامنے رکھا یہ اگلی تصویر آنے والی ہے اور یاد رکھئے گا اس کا خطرہ ہندوستان کو تو ہے ہم دیکھ لیں گے اس کا خطرہ پوری دنیا کو ہوگا آپ گیارہ ستمبر کی گھٹنا کو یاد کیجئے جب اتھامہ بن لدین نے وہاں پہ کیا کیا تھا اب تو وہ کھل کے ان کے اندر ایک دیش آ گیا